پاکستان مزبان دنیا مہمان شنگائی تعاون تنظیم کا دو روزہ اجلاس کل سے شروع ہوگا شہر اختیار کو روشنی سے سجا دیا گیا دلکش نظارے دل مہنے لگے ایسی او اجلاس کے لئے اسلامبار میں تیاریاں مکمل کانفرنس کی سائیڈ لائن پر اکنی ممالک کے رہنماؤں کی ملاقاتیں بیشی ڈول اجلاس میں چین روس کے وزرائے اعظم شرکت کریں گے بھارت کے وزیر خارجہ بھی حصہ بنیں گے بھارت چین روس سے وفود اسلامبار پہنچ چکے بیلاروس قازقستان کرغستان ازبکستان کے وزرائے اعظم اسلامبار پہنچیں گے چینی وزیر اعظم لی چانگ آج چار روزہ دور پہ پاکستان پہنچیں گے پاک چین وزرائے اعظم کے درمیان وفود کی سطح پر مذکرات بھی ہوں گے تجارت سی ٹیک سمیت مختلف شعبوں میں تابون پر گفتگو ہوگی چینی وزیر اعظم کی صدر وزیر اعظم سمیت عسکری قائدہ سے ملاقاتیں بیشی ڈول ہیں ایسیو سربراہی اجلاد جنوان شہروں میں سیکیورٹیز سخت پولیس رینجرز پاک فوج کے دستے تینات شہر کی عام شہر ہیں عام ٹرافک کے لیے بند گرال چوک گلزار قائد ائرپورٹ روڈ چوہان چوک فوج ٹاور چوک بند گرال پنڈی میں ہیوی ٹرافک کے داخلے پر مکمل پابندی آئے ٹیپو روڈ مری روڈ اسٹیڈیم روڈ سید پور روڈ عام ٹرافک کے لیے کھلا رہے گا ملکی مفاد میں کل اتجاج کی کال منصوب کردینی چاہیے اگر کسی کو اتجاج کرنا ہے تو ایسیو کے بات کرے نئے وزیراعظم مثالدار کا پی ٹی آئی کو مشورہ اسلام آباد میں ایسیو کانفرنس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد گفتگو میں کہا ایک جماعت ایسیو کو ناکام بنانے کی کوشش میں ہیں ان کو غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے وزیراعظم شباش علی سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقلی کی ملقات ملکی صورت حال پر تباہ دے خیال وفاقی وزیراعظم کو اسلام آباد کانفرنس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ وزیراعظم کے وزیراعظم داخلہ کو ایسیو سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ہدایات عالمی رہنماؤں کی پاکستان آمد معاشی صلاحیتوں کا اعتراف ہے تحریک انصاف کی اتجاج کی کال غیر سنجیدہ اور اعلان ملک دشمنی قرار وفاقی وزیراعظم اطلاعات عطا تالر کا نیزرن سے گفتگو میں کہنا تھا ایسیو کانفرنس کے لئے غیر ملکی مہمانوں سے استقبال کی بھرپور تیاری کر لی اجلاس دنیا بھر میں پاکستان کا مضبط تاثر جائے گا پانڈا اکتوبر کو پی ٹی آئی کے اتجاج کی کال وزیراعظم ایلہ کے پی کے نے اہم اجلاس طلب کر لیا علی امین گنڈا پول کی زیر صدارت اجلاس آج دوپہت تین بجے وزیراعظم ایلہ اس میں ہوگا وزیراعظم ایلہ صوبے کے قومی و صوبائی اسمبلی منمائن نگان سے ملکات کریں گے